آج چرچہ میں بو بات کریں گے جس کے بعد شاید نیا سال پہاڑوں میں منانے جا رہے پریٹکوں کے لیے تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ رہت ہوگی اور خاش رہت ان پریٹکوں کے لیے ہوگی جو شراب کے شوکین ہیں کیونکہ اکثر جب بھی اتر بھارک کے کافی پریٹنس تھلوں کا دورہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر دوستوں کے ساتھ یا پریوارک دسیوں کے ساتھ جب لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا شراب کا پروند پہلے سے ہی کر کے رکھتے ہیں کیونکہ اکثر یہ عام طور سی بات ہے کہ کچھ لوگ پہاڑوں میں جا کے زندگی کو انزوائے کرنا بھی اچھے سے جانتے ہیں کئی طرح کی تصویریں آج سے پہلے بھی اس بات کی گواہ بن چکی ہیں کہ جب پریٹک ایک راجے سے دوسرے راجے کیوں رکھ کرتے ہیں تو اس کے بیچ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے کارڑ ایک بر کر کے باقی لوگوں کو بھی سننا پڑتا ہے اور یہ عام سی بات آپ نے بھی اپنے گھروں میں کسی نہ کسی سے سنی ہوگی یا خود بھی کہی ہوگی لیکن آج یہ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر ایک طرف چھٹیاں منانے کے لیے ہیماچل، اتراخن، جمہو کشمیر اور کئی ستھانوں کا دیش بھر کے جتنے بھی پریٹک ستھل ہیں بہاں کا روخ سیلانیوں کی دوارہ کیا جا رہا ہے لیکن ایسے میں برطمان میں ہیماچل کافی چرچہ میں دیش بھر میں بن چکا ہے کیونکہ پچھلے لگوگ پانچ دنوں سے ہیماچل کی سڑکوں پر زام لگا ہوا ہے منالی، کلو، لیلداخ اور شملہ کے طرف جتنے بھی ہائی بیچ چنڈیگڑھ ہریانہ سے ہو کر گجرتے ہیں یا پھر ستھانیے لوگ جو بھی آس پاس کے علاقوں سے ایک ستھان سے دوسرے ستھان گھومنے فرنے کا پلان بنا رہے ہیں انہوں نے لگاتار یہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی یا خود بھی یہ تصویریں دیکھی ہوں گی جو اس بات کی خود گواہی بھر رہے ہوں گے جو اس جام میں گھنٹوں فرشے ہوں گے یا جن کی گاڑیاں جام میں فرشی ہوں گی کیونکہ لگاتار یہ تصویریں اب عام سے آنے شروع ہوگی ہیں اور اگلے ایک سبتہ تک بھی لگاتار ایسے ہی ستھتی شاید ہیماچل کی سڑکوں پر دکھتی رہے کیونکہ یہاں پر جندگی جام سی نجر آ رہی ہے ایک طرف چھٹیاں آرام کرنے کے لیے ہوتی ہیں لیکن دوسری طرف اب جام کے بیچ جندگی قدم در قدم پہیے بھڑا رہی ہے لیکن اب جو لوگ ستھانی ہیں ان کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو جو لوگ آرام سے انجوائے کرنے کے لیے ان پہاڑوں کا رکھ کر چکے ہیں ان کو بھی کئی گھنٹوں تک اس جام میں پریشان ہونا پڑ رہا ہے اب ایسے میں اگر بات کی جائے تو کئی ستھانوں پر حادثے بھی ہوئے ہیں کئی ستھانوں پر پریٹکوں کے آنے جانے کے لیے پرشاسن اور سرکار کی طرف سے پکتہ پروند کیے گئے ہیں کیونکہ ہیماچل میں آرثک طور پر بھی پریٹک جو ہیں وہ بہت فائدے مند ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں راجسو کا فائدہ اس سے سرکار کو بھی ہوتا ہے اور پریٹن کو بڑاوہ دینے کے لیے ہیماچل سرکار بھی لگاتار کارگر قدم اٹھاتی رہتی ہے اور اسی کے ساتھ اگر آز کے تاجہ پرتکرم کو لے کر جو بھی پرتکرم سامنے آ رہے ہیں جب ہیماچل پردیس کے سیم سکھوندر سنگھ سکھو نے بیان دیا اور ان کے بیان کے اب ترہ ترہ کے معنی نکالے جا رہے ہیں کیونکہ بیوستہ پریورتن کی بات کہنے والے سکھوندر سنگھ سکھو جو برتمان میں ہیماچل پردیس کے سیم ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی پریٹن شراب ادھک پی لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پلس تھانے نہیں لے کے جائے جائے گا بلکہ ہوتل لے کے جائے جائے گا یعنی کی اب اتثی دیو بھوا کا یہ نیا روپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ادھک سے ادھک جب بھی مسئلے پریٹن کے ساتھ ساتھ کسی بیاس ماغنگ کی یا کسی انے پارٹی کی بات کی جائے تو شراب کی بجہ سے کئی ہانی کارک مسئلے بن جاتے ہیں اور اس سے عام لوگوں کو بھی پریبابت ہونا پڑتا ہے لیکن اب سیم صاحب کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھیں گے کیا اسے بیوستہ پریورتن کہیں گے کیونکہ سب سے پہلے آپ کو ایک بار پھر سے ہمارچل پردیش کے سیم سکھوندر سنگھ سکھو کا پریٹکوں کے ہت کو لے کر ان کے مزے کو لے کر جو انجوائے کرنے کے لیے ہمارچل کا رکھ کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر ان کا یہ بیان شاید کہیں نہ کہیں ان کو عصہ بھر دے گا جو ہمارچل میں گھومنے کے لیے آئے ہیں اور شراب کے سوکین ہیں اور دوسری طرف چنتہ کا وشہ بھی ہے کیونکہ شراب سے جڑا مسئلہ ہے نصے سے جڑا مسئلہ ہے فیلحال بیان سنتے ہیں ہمارچل پردیش کے سیم سکھوندر سنگھ سکھو کا اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ہاں میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بیس دسمبر سے ہماری کیابرنٹ نے فینسلا کیا ہمارچل پردیش کے سوی ہوتل ریسٹورنٹ ان کی مرجی ہے ان کی مرجی ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے بھی کھلے رہ سکتے ہیں وہ جب چاہے جب بند کر سکتے ہیں کوئی رسٹکشن نہیں ہے کھانے پینے کی چیزوں پر اگر کوئی دکاندار ویپان کی شوب بالا پوری رات کھولنا چاہتا ہے پوری رات کھول سکتا ہے کوئی پولیس والا تنگ نہیں کرے گا اور میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کوئی پوریٹک اگر زیادہ جھوم جائے تو اس کو حوالات کی سیر نہیں کروانی ہے اس کو اس کے ہوتل میں چھوڑنا ہے اور اس کو آرام سے اس کو سلانا ہے تاکہ وہ ہم کو اس کے من میں یہ نہ رہے کہ میں کرنے تو انجوائے آئے تھا اور یہاں حوالات کی سیر کر رہا ہوں تو ہم نے ان ٹوریسٹوں کو ٹوریسٹوں کو خاص کا ٹوریسٹوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں چل کے لوگ یہاں ہلڑواجی کرتے رہے ٹوریسٹوں کے لیے ہم نے یہ کہا ہے اور اس کی نوٹیفکیشن کر دی ہے بیس سے پانچ جنوری تک اور پچھلی بار بھی ہم نے کی اس سے کیا ہوگا کہ جو بچارے رات کو پریٹک آتے ہیں ان کو کھانے کی کوئی سمسیا نہیں ہوگی اس درستی سے ہم نے یہ فینسلا لیا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ پہلی بار ونٹر کارنیوال کا یوزن کیا جا رہا ہے یہ بیوستہ پریورتن کا ہی نمونہ ہے کہ ہمارے شملا کے کارپوریشن کے میر سرندر چوہان جی نے اور ہرنٹا جی نے اس انیشیٹیو اور ہمارے جو گرامین بکاس منتری انرون سنگھ جی نے انہوں نے اس میں انیشیٹیو لیا اور اس انیشیٹیو کے بعد آج تو بھاری راجوں سے آنے والے پریٹکوں نے اور ہمارچل کے باسیوں نے شاید یہ بیان دھیان سے سنا ہوگا اب اسی بیان کو لے کر آپ کیا کہیں گے آپ بھی بتا سکتے ہیں لیکن دوسری طرف سراب میں دھت پریٹکوں کے لیے سائد یہ خاص چھوٹ کہی جا سکتی ہے میرے ساتھ فون لائن پر اس وقت ہمارچل پردیش کی پورو کی بھاشپا سرکار کی منتری رہ چکی سروین چودھری فون لائن پر ہیں سروین جی بہت بہت سواغت ہے پنجاب کے سری ٹی وی پر سروین جی آپ کس طریقے سے اس بیان کو دیکھتی ہے جس میں سکھویندر سنگھ سکھو صاحب جو ہمارچل پردیش کے سیم ہے وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر پریٹک شرابی لیتے ہیں اور جب ان کو تھانے نہیں لے کے جائے جائے گا پولیس ان کو لے کے جائے گی ہوتل میں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہمارچل کے ستھانیوں لوگوں کے لیے بھی اس سے ساتھ ہی بات کہی ہے کہ یہ صرف پریٹکوں کے لیے ہوگا تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں ساتھ ہی بات کہ سرکار بھی لکھر بیشتی ہے لیکن اس کا آرمی والے بھی بیشتے ہیں آرمی کوٹے کے لوگوں کو ملتی ہے تو اس کو صدو پیوگ ڈھنگ سے لوگ کریں سار کو بھی سب تیرا ٹیکس دور ملتا ہے ہے نا سرکار جلانے کے لیے اور یہ بیشتی بھی ہے یہ ہی ہے ہے نا تو باقی جو سیون کرنے والا وہ بھی ایک صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرے جو لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے صحیح طریقے سے ہی ہاتھ چیز کھیک رہتی ہے چاہے وہ ٹورزم کی پوائنٹ افریو ہو ٹورزم میں بھی کافی جگہا لائسنس کی جا رہے ہیں سرکار کی ہوتے صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے تو اس طرح سے ابھی کوئی ہردنگ بچائے گا تو نشتی طریق سے پولیس ہی اس کو ٹیکل کرے گی ہی نا ہوتل والا بیان مجھے سمجھ بھی آیا کہ ہوتل میں چھوڑنے کا مطلب چلو ہوتل میں آکے ٹوریس رہتا ہے لیکن وہ ٹوریس ہوتل میں رہ کے صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کا اپنا انڈیجل مامنہ ہو جاتا ہے لیکن اگر سماج میں کئی دھر پڑی کرتا ہے تو سروین جی کیا سمجھا جائے کہ یہ بیوستہ پریورتن ہے جس بیوستہ پریورتن کی بات کہی جاتی ہے کیونکہ اب سیلانیوں کا تو خاص طور پر دھیان رکھا گیا ہے پرٹکوں کا دھیان رکھا گیا ہے لیکن خاص سہولیت انہیں دی جا رہی ہے تو اب ایسے میں جو بیوستہ پریورتن کی بات کہی جاتی تھی تو یہ بیوستہ پریورتن کے لئے کارگر ثابت ہوگا اس طریقے کا بیان ایسے ہے یہ تو دیکھو نا جیسے آپ کا مکلوڑ گل جو باقشو کافی توریس آتے ہیں کئی بات دیکھتا ہے لوکل لوگوں سے الجی بھی پڑھتے ہیں نا اور اس میں ایک کارن جو ہے وہ نشہ بھی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر توریسو جا لوکل لوگوں کوئی ہردنگ کرتا ہے اس کو روکنا اس کو ویوستہ کرنا یا کاروائی ہے اس کو کرنا یہ پولیس کا کام ہے جو اس کو کرنے دیرہا سیئے سری ہیں ان کے ساتھ اور اگر تھوڑی بہت بات ہوگی لڑائی جنائی ہوتی تو پولیس والے بھی چاہتا ہے کہ کمپرومیز کریں ان کا لیکن جاڑا ہی گربڑ کر دے سنگین کاروائی کرنے کی ضرورت پڑی تو کارنے کے لیے بھی سکشم ہے پولیس کو دیکھ لے گی پولیس کو اگر کسی کو تھپڑ مال کو بجائے کسی اور بڑا نقصان کریں گی تب کنیس انٹرین کریں گی ایسا بڑا ہی سنگن پڑے ہم دیشوں میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں جائٹ لائن جی جاتی ہے ہر بھارش ہر توریس 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 جاتا ہے تو سربین جی سیدھے طور پر اگر کہا جائے تو اگر توریس ٹلی ہوتا ہے تو اس کے جو پورے سواگت کے لیے ہر طرف سے جہاں پریٹن بکاس بیبھاگ جو ہے وہ کام کرتا ہے لیکن اب ایسے میں جو توریس اگر ایسے ٹلی ہو جائیں گے اور ان کو پولیس ایسے خاترداری کرے گی تو اسے جو نشے کے ماملے ہیں جو نشے کو لے کر ایک طرف پولیس رات دن کام کرتی ہے افہیم کے خلاف تذکر پکڑے جاتے ہیں جو اویس شراب ہے شراب مافیا کے خلاف قدم اٹھائے جاتے ہیں تو ایسے میں کیا صحیح اثر نکل پائے گا صحیح ہیت میں ہوگا ایسا بیان یہ تو ہے بجنا چاہیے ایسے بیانوں کو کیونکہ اب جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہو اگر کوئی گلت کام کر رہے تو اس کو پوڑا روکے گی پکڑے گی جتنا اس کا کسور ہوگا جتنا اس کا نیموں کو توڑے جاؤ اس لئے آپ کو جس اپنے صحیح کو سمجھائے گی ہم ویسے تو معجل میں اب اتنا جیدہ چتہ اور چیزوں کا پرباب ہے کہ ہماری ہیوہ پیڑی تو بہت ختم ہو رہی ہے جی یہاں لوگ میں اپنے نکھتی ہاتھ پا شاکھوں سے جیوالی تک بچے مردی ہیں ایک دو سال ہمارے ایک معجل میں بہت ہے مجھے لگتا ہے شراب سے بھی جارہ سنگین شراب تو ہے ہی ہے نا جی موٹی بھاشا میں ہم شراب کو ہی دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی نشے ہیں وہ بہت غرصت ہیں مثل نشے ہماری 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 جی تو ہاتھ بہت ہے اور مجھے لگتا ہے ایسا بیانوں سے بچنا دیں گے ایسا بیان دیں گے تو لوگ اس کا ارث چلیے سروین جی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے آپ کا بہت دھنی بات دھنی تو آپ نے سنا سروین چودری نے کیا کہا اور ہیمارچل پردیس کے سکھو سکھو نے کیا کہا تو اب سکھ کی بات کئیوں کے لیے ہوگی لیکن دکھ کی بات کئیوں کے لیے ہو شیشو کے پاس جو لے لداک مارگ ہے اس کے پاس ایک علاقہ پڑھتا ہے شیشو اور اس کی ایک ستھانی ندی ہے جس میں ایک تھار لے کے نوجوان چلا جاتا ہے اور جیسے چرچہ میں آئی تو یہ بتایا کہ جب یہ نوجوان جا رہا تھا تو اس نے اپنے آپ کو اپنی گاڑی کو جام سے نکلوانے کے لیے یہاں سے یہ سوٹ کٹ اپنا لیا جو ندی کے بیچ بیچ ہے لیکن اس تھار کا یہ بیڈیو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس میں اور بھی لوگ ہیں جو ندی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جان لیوا ہو سکتا تھا لیکن شاید ایسی گنیمت رہی کہ یہاں پر ندی اپھان میں نہیں تھی اور نہ ہی ایسا کوئی ریت مافیا یا خنن مافیا کے خلاب ایسا کوئی کھڑا کیا گیا تھا کہ یہاں پر گاڑی بیچ ندی میں دس نہیں گئی بیسے گنیمت ہی رہی ہے لیکن اب دوسری بیڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہریانہ نمبر کی گاڑی ہے اور منالی کا یہ بیڈیو بتایا جاتا ہے جس میں ہاسے کو دعوت دینے بالا یہ بیڈیو ہے گاڑی کے دونوں طرف کی آگے کی کھڑکیاں کھول دی گئی اور نوزمان اپنے آپ اس پریٹن کا پورا کتنا لبھاون سا ایک نجارہ پیس کر رہے ہیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ آس پاس سے اگر کوئی بہکل یا دو پہیا بہان سپیڑ سے گجرتا تو اس کے لیے یہ جان لے با ہو سکتا تھا ان کی گاڑی کے سائٹ کی کھڑکیاں ٹوٹتی ہی ساتھ میں کسی کی ہڈی پسلیاں بھی اور ایسے میں یہ عام سی باتیں ہیں ایسے ہی درش آنے بالے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ سیم صاحب نے سراب کے سکینے کے خاص چھوٹ کر دی ہے لیکن دوسری طرف جب بھی ایسے مسئلے سامنے آتے ہیں تو چنتہ کا وشہ ہیمارچل پردیس کی دی بھومی کی شانت جو ایک پریورتن ہے اس میں کیسے رہ پائے گا اگر اسی بیوستہ پریورتن کی بات ہوتی رہی کیونکہ شراب کے شکینوں کے لیے بیان دے دیا لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے کیمیکل نشے کیے ہوں گے اگر وہ ہردنگ مچاتے ہیں یا پھر ان سے اب جیادہ ادھک شیون کرنے کی ماترہ میں چاہے نشہ کسی بھی پرکار کہا تو پولیس ان سے پوچھتاج کرے گی یا انہیں اتمنان سے لے جا کے ہوتل میں چھوڑے شراب مافیا اور شراب بیچنے والے اور پینے والے کہاں کس مقام پر پہنچیں گے اور یہ جو نیا ایک نمونہ آج خاص طور پر سی ایم صاحب کے بیان سے پیش ہوا ہے دیکھنے بالی بات ہوگی کہ دھراتل پر اب اس کے اثر کیا دکھتے ہیں آج چرچہ میں اتنے ہی مجھے دیجئے اجازت دھنیواد